موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظ اللہ ہم آپ کا بھی خیر مقتم کرتے ہیں شکر ناظرین آپ بھی اپنے سوالات دینی علم سماجی ہمارے واتس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں ارسال کریں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخص جواب دیا جائے گا واتس اپ اور ایمیل کے ذریعے آئے ہوئے ہمارے پاس کو سوالات ہیں ہم سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سوال شیخ محترم سے ایک بھائی نے کیا ہے جو گجرات کے رہنے والے ہیں بھائی کا یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسی درمیان اس کی سطر دکھ جائے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے سطر دکھ جائے دکھ کس کو جائے اور سطر سے ان کی مراد کیا ہے شاید ہوئے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے پینٹ پہنتے ہیں کہ ان کے کچھ مقامات نظر آتے ہیں تو ایسے حال میں کیا نماز باطل ہو جاتی ہے آدمی کو ان چیزوں کا خیر لکھنا چاہیے جان بوجھ کر ایسا لباس پہنا جیسے آج کل ایک تنگ قسم کی پینٹ پہنی جا رہی ہے جب آدمی جھکتا ہے تو اس کا سارا پیچھے کا نظر آتا تو اس طرح کی پینٹ پہننا جان بوجھ کر ظاہر ہے یہ بے خیالی میں نہیں ہے آپ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ نظر آ جائے مطلب بے خیالی میں اگر ایسا ہو جائے تو لیکن یہ بے خیالی نہیں ہے آپ جان بوجھ کر ایسی پینٹ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں کھلیں گی اور نظر آئیں گی تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ آپ کو ایسے کپڑے نہیں پہننا آپ ایسے کپڑے نہ پہنیں اچھے کپڑے پہنیں جس سے آپ کو اپنے سطر کے نہ کھلنے کا یقین رہے اب آپ جان بوجھ کر ایسے کپڑے پہنیں تو یہ صحیح نہیں ہے بعض لوگ بڑی بے احتیاطی کر رہے ہیں آج کل خاص طور سے ہمارے نوجوان نئے نئے فیشن کے کپڑے جو بھی آتا ہے اس کو پہن لیتے ہیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کیا ان کے لیے مناسب ہے ان سے کپڑے پہننا یا ان کو یہ کپڑے پہننا چاہیے بحیثیت مسلمان کے بغیر یہ دیکھے ہوئے اپنی تہذیب اپنے تمدن اپنے رکھرکاو اپنے دین اپنے درم اپنی ثقافت کو نظرانداز کر کے محض اندھی تقلید میں اس طرح کے لباس پہننا یہ درست نہیں ہے رہی بات یہ کہ اگر اتفاق سے کھل جاتا ہے سطر تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن کھولے رکھنا جانبوجھ کر اس سے فرق پڑتا ہے اور نواز نہیں ہوتی اگر ہمیشہ کوئی شخص جنس پہن کے آتا ہو اور ہمیشہ اس کا سطر ظاہر ہوتا ہو سارے جنس ایسے نہیں ہوتے ہیں ان کے سطر دکھائی دیں وہ خاص قسم کی کٹنگ ہے کہ وہ حصہ پیچھے کا جو ہے اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے جو اس کے ہپ کے اوپر ہونا چاہیے وہ ہپ کے نیچے کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا مقام بدل دیتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے اگر لباس پہنتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی نواز مکروح ہے نہیں ہوتی جزاک اللہ شیخ اسی سے ملتا جلتا ہمارے ایک بہن نے سوال کیا ہے جو کی دلی کے رہنے والی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حجاب کے اندر جو برقہ ہوتا اس کے اندر جنس پہنٹ یا ڈیشٹ پہنتی ہے تو کیا اس کا پہننا غلط ہے جنس وغیرہ کے لباس ایسا ہے کہ جسم کا ہر عزب اس میں نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے اور شریعت نے ڈیلا ڈھالا لباس پہننے کے لئے کہا ہے اور وہ اسی لئے ہے کہ تاکہ جسم کے حصوں کی نمائش نہ ہو جب جسم کے حصوں کی نمائش ہونے لگتی ہے تو دیکھنے والا وہاں کسی اور چیز کو دیکھنے لگتا ہے اور اس طرح کی قیفیت جس سے آدمی کے دیکھنے والے کی نیت بدلے اس کی نظریں بدلے اس کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہو اسلام اس کی جاتھ میں دے بچنا ہی چاہیے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اسے ہم سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے ہمیں بولتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے حدیث ہے تو پیارے نبی کی باتیں ہوتی ہیں وہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہے مولانا صاحب چاہتی جئے انشاءاللہ جی شیخ آپ نے سوال سنید یہ ایک مغالطہ وسوسہ شیطانی بعض لوگ پھیلا رہے ہیں آج کے زمانے میں کہتے ہیں حدیث تو اللہ کے رسول کی ہوتی ہے ضعیف کیسے ہو سکتی؟ ضعیف کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے رسول کی بات ضعیف تھوڑی ہوتی ہے تو ایک طرف تو وہ سارے محدثین کرام کو وہ گستاخ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف ان کی ساری خدمات پر جھاڑو پھیرنے کا کام کر رہے ہیں تیسری طرف وہ عوام بچارے جو ان مسائل سے واقف نہیں ہیں ان کو دھوکہ دے کر زبردست قسم کی مکاری سے کام لیتے ہوئے دین کے سلسلے میں لوگوں کو مشکوک کرنے کوشش کر رہے ہیں بہت بڑا جرم کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کوئی حدیث ضعیف کیسے ہو جاتی ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث جب ہم کہتے ہیں تو اس سے عام طور پر مراد ہوتی ہے اللہ کے رسول کی بات اللہ کے رسول کی بات یقیناً ضعیف نہیں ہو سکتے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ بات اللہ کے رسول کی ہو اور اس کا ثبوت پختہ ذرائع سے ہم تک پہنچا ہو اگر ذرائع ٹھیک نہیں ہے پختہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس بات کو قوی مضبوط نہیں کہا جا سکتا میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ایک آدمی ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں ہم دل سے یقین جانتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے جب وہ کہتے ہیں قال اللہ اللہ رب العزت نے ایسا کہا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا کہا یہ بات سچی ہے آپ الصادق المصدوق ہیں ٹھیک ہے اور یہی بات مسائلما قذاب کہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی یہ فرماتا ہے نام تو اللہ کا لے رہا ہے بات اللہ کی بتا رہا ہے اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جھوٹ ہے اور پھر سوال کوئی آدمی کہے کہ اللہ کی بات جھوٹ کیسے ہو سکتی تو اس کا یہ سوال کرنا کیا درست ہوگا یہ مغالطہ ہوگا یہ وسوسہ ہوگا شیطانی یہ لوگوں کی عقل سے کھلوار کرنا ہوگا اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہوتی لیکن جو کہنے والا ہے جو ذریعہ ہے جو پہنچا رہا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے وہ چونکہ جھوٹا ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں یہ بات جھوٹی ہے اللہ تعالی کی طرف غلط طور پر منصوب کی جا رہی ہے اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے ایسے ہی رسول اللہ کی بات سب صحیح ہے درست ہے لیکن اگر پہنچانے والا ہم تک ایک ضعیف آدمی ہے ایک ایسا آدمی جس کا حافظہ کمزور ہے ایک ایسا آدمی ہے جو دیندار نہیں ہے ایک ایسا آدمی ہے جو فاسق و فاجر ہے ایک ایسا آدمی ہے جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسول نے ایسا کہا تو ہم کیا کہے یقین کریں گے کہ اللہ کی رسول نے کہا کیونکہ پہنچانے والا جھوٹا ہے ضعیف ہے کمزور ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ بات یہ بات جو پہنچائی جا رہی ہے یہ ضعیف ہے یہ کمزور ہے یہ موضوع ہے یہ منکر ہے یہ شاز ہے یہ معلل ہے یہ مرسل ہے یہ موقوف ہے یہ سارے حکم جو لگائے جاتے ہیں احادیث پر رسول اکرم کی حدیث کی حیثیت سے نہیں پہنچانے والوں کی حیثیت سے دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک تو رسول اکرم کی بات دائرہ کے قابل قبول ہے اگر یہ صحیح ذرائع سے ہم تک پہنچی تو ہمارے لئے نہ صرف قبول ہے بلکہ محبوب ہے ایک دوسری حیثیت ہے کہ یہ بات ہم تک پہنچ کس ذریعے سے رہی ہے اگر پہنچانے والے ضعیف ہیں کمزور ہیں غیر مقبول ہیں وضع ہیں منگرند حدیثیں بیان کرنے والے ہیں تو جیسے وہ ہوں گے ویسے ہی ان کی پہنچائی ہوئی بات پر حکم لگے گا اس بات کو ہم اللہ کے رسول کی حدیث نہیں مانتے کیوں؟ اس لئے کہ ہمیں جو یقین چاہیے تھا اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لئے وہ یقین ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے اس لئے اس حدیث کو ہم ضعیف کمزور موضو منکر موضل شاز کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ پہنچانے والے اسی انداز کے لوگ ہیں میرا خیال بات سمجھ میں آئی ہوگا جی جی جزاک اللہ شیخ بہت دو شکریہ ناظرین وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے وقفے کا سوالات اور بھی ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہم شیخ سے لیں گے آپ بھی اپنے سوالات دینی علم سماجی ہوں ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں شروع کرتے ہیں ہم سوالوں غز السلام ایک سوال وقفے سے پہلے شیخ سے ہم نے پوچھا تھا حدیث ضعیف کے بارے میں شیخ بعض لوگوں کی سوالات اس طرح کے آتے ہیں کہ اگر حدیثیں ضعیف ہیں تو محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں کیوں ذکر کیا ہے یہ محدثین کرام کی فراست عقل و سمجھ دانائی دین کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی اور دین کو اصلی شکل میں باقی رکھنے کی کوشش بے دینی کی باتوں کو دین سے دور رکھنے کی ہماتن جد و جہد کا نتیجہ ہے دیکھیں محدثین کرام اگر ضعیف آدیث کو اپنی کتابوں میں نہ لکھتے تو ممکن تھا کوئی آدمی انہی ضعیف باتوں کی کوئی سند بنا لیتا اور سند میں صحیح لوگوں کو شامل کر لیتا اتنا مشکل ہوتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتا کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی تو مشکل ہوتا اس کو پہچاننا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول کی حدیث ہے یا نہیں ہے محدثین کرام نے ان احادیث کی جو سندیں ان کو ملیں ان کو لکھ دیا صرف اتنا ہی نہیں کیا پھر ان راویوں کے سلسلے میں جتنے راویوں سے احادیث انہوں نے لی ان کے سلسلے میں پوری معلومات دی یہ آدمی کون ہے اس کا نام اس کا نصاب اس کے باپ کا نام اس کے دادا کا نام اس کے قبیلہ اس کی نسبت اس کا علاقہ اللہ اکبر پیدا کہاں ہوا کس سند میں کس تاریخ میں پیدا ہوا علم کس سے حاصل کیا کہاں 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 سفر کیا اس سے کن لوگوں نے علم حاصل کیا یعنی اس کے شاگرد کہاں ہیں کہاں کہاں اس نے درس دیا کن کن لوگوں نے اس کی حدیث لی پھر اس کے اخلاق کیسے تھے اس کے آداد کیسے تھے اور اس کی دینداری کیسی تھی یہ اپنے عام حالات میں نارمل حالات میں کیسے رہتا تھا دینداری کے ساتھ یا لاعبالی پن کے ساتھ حافظہ کا کیسا تھا حافظہ قوی تھا یا کمزور تھا پھر محدثین اکرام جو اس کے ساتھی تھے ان کے نزدیک اس کی حیثیت کیا تھی وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ساری تفصیلات انہوں نے لکھ دی ایک طرف تو حدیث کی کتابیں لکھی ان میں جو نام آئے ان کے سلطلے میں یہ ساری معلومات انہوں نے لکھ کر اور یہ بتلا دیا کہ ہم نے جو حکم لگایا ہے ان کے اوپر اس بنیاد پر لگایا ہے کہ یہ آدمی ایسا تھا اسی لئے محدثین اکرام میں جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں شاید ہی کوئی ایک محدث ہو جس کا تاریخ میں کوئی کام نہ ہو رسالہ کتاب کلام ونہ تمام محدثین نے جہاں حدیثیں لکھی وہاں تاریخ بھی لکھی حضرت امام بخاری نے تاریخ کبیر تاریخ صغیر اللہ مذہبی نے ابن معین نے احمد ابن حنبل نے یہ سب محدثین کرام ہیں پھر بعد کے لوگوں نے ان تمام کو جمع کر کے تہذیب الکمال تہذیب تہذیب تقریب تہذیب الکاشف اور کیا کیا کتابیں تذکرت الوفاد لکھ کر ان چیزوں کو آسان سے آسان بنا دیا کہ یہاں تک پہنچنا لوگوں کو آسان ہو جائے جو حکم لگا رہے کہ حضیث ضعیف ہے اب آپ اٹھئے اور اٹھ کر دیکھیں اس حضیث کے آج تک جتنے بھی بیان کرنے والے پائے گئے آپ دیکھیں گے کہ محدثین کرام نے جو پہلے دن حکم لگایا تھا آخر دن تک وہ حکم باقی رہا تو یہ اسی وجہ سے ممکن ہو سکا اگر محدثین کرام ان کو اپنی حدیثوں میں حدیث کی کتابوں میں نہ لکھتے تو لوگوں کو موقع مل جاتا ان کو صحیح میں ملا کر پیش کر دیتے اور دین میں غیر دینی باتیں داخل کر دیتے دین کی شکل بگار دیتے یہ محدثین کرام کی خدمات ہیں جس کی وجہ سے دین اپنی اصلی شکل میں باقی ہے پروردگار ان سے راضی ہو جزاق اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین ایک سوال ہمارے پاس واتس اپ کے ذریعہ آیا ہے شیخ سے ہم اس کا جواب لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا مولانا شاہب سے یہ سوال ہے کہ کیا میں نون مسلم کے جنازے میں جا سکتا ہوں سوال آپ نے سنا سوال میں نے سنا نون مسلم کا جنازہ طورتیں بہت ساری ہے دیکھئے کہ آپ کے پڑوس میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کا کوئی رشتہ دار یہاں موجود نہیں ہے کوئی آدمی اس کو اٹھانے والا اور اس کا کریہ کرم کرنے والا نہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کا کریہ کرم آپ کریں صرف جانے کی بات نہیں ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری اور اس وقت بھی ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی لا وارس کو مسلم ہو غیر مسلم وہ یعودی ہو نصرانی ہو جینی ہو بود ہو اگر وہ لا وارس ملتا ہے ان کو تو اس کے مذہب کے انوسار اس کا کریہ کرم کرتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں مسلمانوں میں موجود ہیں اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس کے گھر والے تو موجود ہیں لیکن چونکہ آپ کا وہ پڑوسی تھا آپ سے تعلقات بہت تھے اور آپ سے بیٹھنا اٹھنا تھا اس کے گھر والوں کو آپ سے بڑی انسیت ہے آپ اگر ساتھ میں رہیں گے تو ان کی دل بستگی ہوگی تو آپ شریک ہوں تاکہ ان کو ڈھارس بندی رہیں اور ایک ایسا ہے کہ دور کسی علاقے میں کسی آدمی کا انتقال ہوگیا آپ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں آپ نہ جائیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہاں آپ کے نہ جانے کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے لوگوں کو غلط میسج جائے گا غلط پیغام جائے گا ایسی صورتحال ہے تو آپ شریک ہو جائیں لیکن جہاں تک آپ کا شریک ہو نہ ضروری ہو وہیں تک آپ رہیں اور جس جگہ نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ اس جگہ نہ جائیں یہ اسلام بڑی رواداری کا مذہب ہے اور ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے جو کام آپ کے بغیر نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کو کرنا ہے اور جو آپ کے بغیر دوسروں سے ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو کرنے دیں آپ اس میں جا کے دخل اندازی نہ دیں جزاک اللہ شیخ امید کی بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور مطمئن بھی ہوگئے ایک سوال ایمیل کے ذریعے ہمارے بھائی نے کیا ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر لیں تو کیا ان کا نکاح پھر سے کرایا جائے گا یا اسی نکاح پر وہ باقی رہیں گے اگر میاں بیوی دونوں بے ایک وقت مسلمان ہو جاتے ہیں تو نکاح کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا نکاح باقی ہے اسی نکاح پر وہ رہیں گے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے زیادہ تر جو صحابہ کرام تھے بڑے بڑے اکثر شادی شدہ تھے اسلام لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی تجدید نکاح نہیں کی گئی اس لئے تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر مرد پہلے مسلمان ہو گیا عورت نہیں ہوئی تو چونکہ دو الگ دین پر قائم ہیں اور اس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا لہذا ٹوٹ گیا ایسی صورت میں ان کے تجدید نکاح کی ضرورت پڑی اور دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ساتھ سے مراد مطلب یہ ہے کہ آپ اور وہ مان لیے دل سے ہم دونوں نے رات کو سمجھوتا کیا کہ بھئی ایسا کر لیتے ٹھیک ہے لیکن عورت تو کل ہی چلی گئی قیدی صاحب کے پاس اور وہاں جا کے کلمہ پڑھ لیا مرد کے دل میں بھی ہے اور وہ بھی دلی طور پر مسلمان ہو چکا ہے لیکن ابھی اس نے اظہار نہیں کیا اور اس میں دو دن چار دن پانچ دن ہفتہ دو ہفتہ لگ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ ایک کفر پر قائم ہے پورے طور پر اور ایک اسلام پر قائم ہے پورے طور پر تو یہ فرق ہو گیا اختلاف دینین کی وجہ سے ان کا نکاح باقی نہیں رہا ان کے لیے تجدید دین کی ضرورت ہے لیکن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ایک ساتھ سمجھوتا کیا کہ بھئی ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان میں آگے پیچھے اگر ہو جاتے تو اس سے فرق نہیں جزاک اللہ شکر ایک سوال ووٹس کے ذریعے ہمارے سوال ہے کیا جنازے کے ساتھ چلتے وقت لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا چاہئے اس کی کیا دلیل ہے اسلام میں کیا یہ بات صحیح ہے جی سوال آپ نے سنا جنازے کے ساتھ باز ہمارے بھائی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ برابر کنٹینو کلمہ سے منع کر رہے ہیں تو کلمہ سے منع نہیں کر رہے ہیں سنت کی مخالفت سے منع کر رہے ہیں آپ سنت کی مخالفت نہ کرو ہم یہ کہہ رہے ہیں سنت رسول اکرم کی جس طرح سے کرنے میں ہوتی ہے اللہ کے رسول نے ایسا کیا ایسے ہی نہ کرنے میں بھی ہوتی اب نہ پڑھنا یہ سنت ہے رسول کی اب آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو رسول کی سنت کی مخالفت آپ کر رہے ہیں ایک بدت کا کام کر رہے ہیں تو ہم رسول کو ماننے والے آپ کی سنت سے محبت کرتے ہیں تو بھلا ہمیں کیسے گورا ہوگا ہم تو آپ کو منع مان لیجئے ایک آدمی اذان دیتا اذان دیتا اذان کا آخری کلمہ ہے لا الہ اللہ وہ یہ سوچ کر کہ یہ تو آدھا کلمہ ہوا ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی ملا دیتا ہے اب آپ اس کو منع کریں کہ محمد رسول اللہ نہ کہو اور اس پر یہ کہ بتائیے محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے سے منا کر رہے اور رسول کا نام لیا تو اس کو برا لگ گیا یہ شیطان کے بھائی ہے یہ ابلیس ہے نام محمد لیا تو ان کو برا لگ گیا اس میں ہم کونسی غلط بات کر رہے ہیں یہ تو کلمہ کا حصہ ہے تو کیا اس کی یہ ساری وقالتیں اور اس کے یہ سارے فلسفے یہ درست نہیں ہے بلکہ جو عزمی منع کر رہا ہے کہ ازان کے آخر میں محمد رسول اللہ شامل نہ کرو وہی صحیح ہے کیوں اس لیے کہ وہ منع اس بات سے کر رہا ہے کہ رسول نے جو ازان سکھائی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اگر آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے سارے آمال غارت کر دیے جائیں 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 تم تو نیکی کمانے کے لئے کر رہے ہو وہاں ساری نیکیاں ہی بھسم ہو جائیں گی تو ایسا کہ ہم مخالفت رسول اکرم کی سنت کی کرنے کی وجہ سے آپ کو منع کر رہے ایسا نہ کرو تو یہ اس طرح سے مغالطے دینا درست نہیں ہے تمام فقہ نے اس کو منع لکھا کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی کلمہ نہ پڑھا جائے لیکن پتہ نہیں کیسے یہ چل رہا ہے بعض جگہ پر جزا اللہ شکریہ ناظرین اور بھی ملاقات ہوگی جب تک ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ ووٹس اپ یا ایمیل کے زیرے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ